انڈیا کے دارالحکومت دلی میں کسانوں اور حکومت کے درمیان منموم سپورٹ پرائس یعنی اناج کی کم سے کم مقررہ قیمت کی زمانت کے سوال پر بات چیت جاری ہے کسانوں نے آٹھ دنوں سے دلی کو جانے والے راستوں پر احتجاجی دھرنا دیا ہوا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت نئے ذریعے قوانین واپس لے جن کے تحت مقررہ قیمت کی زمانت واپس لے لی گئی ہے مزید تفصیلات کے لیے دلی سے اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں نامنگار شکیل اختر شکیل آج دوپہر بارہ بجے حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے تھے باتچیت شروع ہی تھے تو اب کیا باتچیت ختم ہو گئی ہے جی سمرہ بس اب سے تقریباً ایک ڈیوڑ میٹ پہلے یہ مذاکرات کا جو دور تھا جو تقریباً آٹھ گھنٹے تک چلا ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور ابھی چونکہ جو وزیر ازراد تھے وہ انہوں نے بس بتانا شروع کیا ہے بظاہر اس باتچیت نے بہت زیادہ پیش رب نہیں ہو سکی ہے اور کیونکہ وزیر ازراد کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ اگلے دور کی باتچیت اگلے سنیچر کو یعنی ہفتے کے روز ہوگی اس سے یہ لگتا ہے کہ جو تاتل بنا ہوا ہے وہ ٹوک نہیں سکا ہے کسانوں کی طرف سے تقریباً پینتیس رہنما شامل تھے اور حکومت کی طرف سے وزیر ازراد کے علاوہ کئی دیگر وزراء بھی اس میں شامل تھے لیکن دونوں جانب جو جو موقف تیار کیا گیا ہے وہ کافی سخت لگ رہا ہے اور بظاہر اس میں میٹنگ پوائنٹ پوری طرح سے آج وہ حاصل نہیں ہو سکا تو اس باتچیت میں کسانوں کی طرف سے مطالبہ ہے کیا؟ دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ حکومت تین ذریع قوانین لائی ہے جس کے تحت جو پرانا جو منڈی کا نظام تھا جس میں زیادہ تر اناج گئے ہوں اور چاول خاص طور سے وہ حکومت ایک مقررہ قیمت پر خرید دیا کرتی تھی جس سے کسانوں کو نفصال نہیں ہوتا تھا اب یہ نئے نظام میں یہ سسٹم ختم کر دیا گیا ہے اور انہیں اب پرائیوٹ تاجر جا کر ان سے خرید سکتے ہیں یا وہ انہیں بیش سکتے ہیں کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ اس نئے نظام سے جو انہیں زمانت تھی کہ ایک مقررہ قیمت مل جائے گی وہ زمانت ختم ہو گئی ہے وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ منیمم سپورٹ پرائیس کا نظام کا جو قانونی زمانت تھی وہ برقرار رکھی جائے تو حکومت اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس نے ضرور منڈی کھول دی ہے تاجروں کے لیے کھول دی ہے لیکن یہ جو منیمم سپورٹ پرائیس ہے وہ بھی جاری رہے گی اور وہ ختم نہیں کی گئی ہے وہ ایک متبادل کے طور پر موجود ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نئے قوانین ہیں اس سے کسانوں کو بہتر جو ہے ان کی قیمت ملے گی اور بہتر حالت میں شکل اگر یہ باتچیت ناکام ہوتی ہے تو کسانوں کی تحریک کا کیا ہوگا؟ دیکھیں کسان کافی جارہانہ مول میں ہے اور وہ بلکل پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں بلکہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ 26 جنوری تک یہاں پر رہنگ لے تیار ہیں اور بڑی تعداد میں وہ کئی ریاستوں سے اکٹھا ہوتے جا رہے ہیں تعداد ان کی بلکی جا رہے ہیں کئی راستے بند ہو رہے ہیں دلی کے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت اس کو قانونی طور پر زمانت دے یعنی ایک قانون بنائے جس کے تحت مرمان سپورٹ پرائس کی زمانت دی جائے گی اگر وہ اس پر تیار حکومت نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی قیمت پر اس سے کم کش ماننے کے لئے تیار نہیں تفصیلات کے لیے بہت شکریہ دلی سے نامنگار شکیل اختر